بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور حقائط آپ کی گوشت گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی اگر آپ کو یہ حقائط پسند آئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب آتے ہیں اس حقائط کی درف فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر ایک گوڑی خاتون ہوا کرتی تھی جو دن بر کو مزدوری کرتی تھی اور اس مزدوری سے جو حسدہ ہمدری تھی اس سے وہ اپنی بزرگ بسر کرتی تھی ایک دن اس نے دن بر کوئی اسی طرح مزدوری کی اور شام کو ایک دکان سے آئی لیا یعنی تیل لیا کر کے کھانے پکانے کے لیے جب یہ تیل لے کر گھر کو واپس جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے وہ برطن چھرکہ اور روتیں زمین کے اندر چلا گیا اور زمین نے اس تیل کو اپنے اندر جذب کر دیا یہ بڑییں بڑی چلائی روئی اور سیدھی جا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئیں اور ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین دن بار کو میں نے مزدوری کی اور اس مزدوری کے لقم سے جو میں نے تیل خریدہ تھا گھر میں کھانا بنانے کے لیے وہ تیل زمین پر گر گیا اور زمین میں اس کو اپنے اندر جذب کر دیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی کہ اے بڑیہ بیتلمان سے آپ اپنے اس مزدوری کے حساب سے جو تیل بنتا ہے وہ آپ بیتلمان سے لے لیں وہ بڑیہ اپنے بات پر بزد تھی کہ مجھے وہی تیل چاہیے جو تیل میرا زمین نے اپنے اندر جذب کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت اسرار کے باوجود گناہ مانی اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھ کر دی اور فرمایا اپنا برطن بھی جا کے زمین کے اس سکرے پر رکھ دو اور ایک پرچی اس مقام پر رکھ دو جس مقام پر آپ کا تیل گرا ہے اور زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کر دیا ہے یہ بڑیہ سیدھی گی اسی مقام پر اپنا برطن بھی رکھا اور وہ پرچی بھی اس مقام پر رکھی تھوڑی دیر گزری وہ تیل زمین سے اچھلا اور اس کے برطن کے اندر آ گیا وہ بڑیہ خوشی خوشی تیل اپنا واپس لے گئی گھر لے گئی اور اس کے بعد وہ پرچی لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اے عمر المومنین اس پرچی میں کیا لکھا تھا کہ جیسے ہی میں نے پرچی اس زمین پر رکھی تو پرچی کے لکھنے کے بعد فورا زمین سے تیل اچھلا اور میرے برطن میں آ گیا حضرت عمر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بڑیہ اس پرچی کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ اے زمین کے وہ ٹکڑے جس نے اس بڑیہ کا تیل اپنے اندر جذب دیا ہے اس کی امانت واپس کر دو اگر آپ اس کی امانت بڑیہ کی امانت یعنی تیل کو واپس نہیں کرو گے تو آپ کے اس ٹکڑے کے اندر میں بے نمازی شخص کو دفنا ہوں گا زمین اس بات سے ڈر کر اس نے اپنے اندر جذب کیا ہوا تیل اس بڑیہ کے بطل میں اٹھا دیا تو اس حقائد سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی شخص زمین بھی اس کو اپنے اندر داخل ہونے میں ناپسند کرتی ہے اس لئے ہم نے چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کی ہے اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں خواتین جیسے ہی اضان ہو تو گروں میں فوراں اٹھیں اور وضو کر کے نماز کی تیاری کریں اور حضرات نماز کے لئے گروں سے وضو کر کے سیدھا مسجنوں کی طرف جائیں تو اس طرح جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور نماز کی وجہ سے ہمارے ہاں امن بھی آئے گا اور چین اور سکون بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں یہ نماز بہت ہی محمد ثابت ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میں دوان سیدھا خائم علیشہ شراطی کو اجازت دیتی ہے اللہ نے کے باہن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹس کریں